بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال وظیفہ ہے جو آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے امید کرتا ہوں کہ پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا آج آپ کو یہ وظیفہ اچھی طرح سمجھا دوں گا آج ہی آپ لوگوں نے ہر حال میں کلینا ہے جس گھر میں بھی آج یہ پاورفل وظیفہ میرے بتائیں گے طریقے کے ساتھ اس طرح پڑھ لیا جائے گا جس طرح بتاؤں گا پھر اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی موجزات ہو جائیں گے موجزات ہی موجزات اس گھر میں ہوں گے جس گھر میں آج کے دن یہ پاورفل عمل جو آج آپ کو بتاؤں گا کیا جائے گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بادشاہوں کا بادشاہ وظیفہ اس دن کے لیے خاص ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کا بندوبست ہو جائے اگر ڈھیروں دولت آپ کو چاہیے زندگی بھر غریبی میں بزار چکے ہو تو آج سے ہی غریبی امیری میں بدل جائے گی میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں یہ جو وظیفہ ہے یہ نہائیت پاورفل وظیفہ ہے کوئی عام وظیفہ نہیں سب وظیفوں کا بادشاہ عمل ہے یہ میرے بھائیوں آج کے دن ہر حال میں یہ وظیفہ کر لینا میں سو فیصد گارنٹی کے ساتھ کہہ رہتا ہوں کہ جس گھر میں آج یہ پاورفل وظیفہ جس گھر میں پڑا جائے گا انشاءاللہ سو فیصد گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس گھر کا بچہ بچہ کروڑوں روپے میں کھلے گا وہ گھر جلد ہی ارپتی بن جائے گا میرے بھائیوں اگر آپ کو دولت چاہیے گاڑی چاہیے ب سب کچھ اس وظیفے سے ملے گا یہ وظیفہ تمام کی تمام حاجتیں پوری کر دیتا ہے یہ وظیفہ ہر چیز اپنے رب سے لے لیتا ہے ہر چیز مگوا دیتا ہے یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کو جو کچھ بھی اس دنیا سے چاہیے آپ کی جو حاجت ہے جو خواہشات ہے جو دلی مرادیں ہیں دلی تمنائے ہیں نئے خواہشات ہیں جو کچھ آپ کو چاہیے جو کچھ اس دنیا سے چاہیے میں امید سے کہتا ہوں انشاءاللہ وظیفہ کرتا ہی ہر چیز دنیا کی جو آپ کی حاجت ہوگی وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گی ایسا پاورفل عمل ہے تو میرے بھائیوں نہائید ہی آسان اور باکمال وظیفہ ہے آج کے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت جب آپ کو وقت مل جائے پڑھ لینا وقت کی کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے نہائید ہی پاورفل وظیفہ ہے بس آپ لوگوں نے یہ چھوٹا سا وظیفہ ایک سے دو منٹ کا ہے آپ لوگوں نے اپنی مرجی سے کرنا ہے لیکن کرنا میرے بتائے گئے کے کے ساتھ ہے وقت آپ کا ہے کرنا آپ نے ہے جیسے مرضی کرنا لیکن آج کرنا ہر حال میں ہے لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ دن آئے کب بیس ربی اول بدھ کا دن آئے کب یہ بابرکت دن آئے اور ہم یہ وظیفہ کریں میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا نہ آپ کو کسی نے بتایا ہوگا اور نہ ہی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ خود کیا ہوگا یہ وظیفہ صرف مجھے ہی ملا ہے جو میں نے پچھلی بار بھی کیا تھا اور اس بار بھی کروں گا اور سب لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آج آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا ہے اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا قسمت والا ہوتا ہے جو آج کے دن یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کر لیتا ہے اس وظیفے کی اتنی فضیلت ہے اس وظیفے کی اتنی پاور ہے اتنا برکت والا وظیفہ ہے کہ آپ کے تمام کے تمام بگڑے کام سمر جائیں گے ہر چیز میں برکت آ جائے گی اگر گھر میں غربت میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں تو گھر برکتوں سے بھر جائے گا رزق میں برکت آ جائے گی میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ربی اول کا مہینہ ہے عام دنوں کی نسبت سے اس دن اس مہینے میں جو نیکی ہم کرتے ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دی جاتا ہے تو اس مہینے کے اندر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں اس مہینے کے اندر لوگ رحمتیں برکتیں لوٹ رہے ہیں میرے بھائیوں آج کے دن یہ وظیفہ کر لینا ویسے بھی ربی اول کا برکت مہینہ ہے دو جہاں کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے اس دن اگر آج یہ وظیفہ کر لوں گے تو پھر جو کمال ہو جائے گا آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آج میرے بھائیوں کامل یقین کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر بروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفہ کو پڑھ کے جو بھی مانگو گے اللہ پاک عطا فرما دے گا تو آج تو پھر یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاور فل ہے اس وظیفہ کو کر کے پھر جو بھی آپ مانگو گے آپ کو میل جائے گا بہت ہی فضیلت والا یہ وظیفہ ہے تو میرے بھائیوں یہ وظیفہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کیا تعدابیرے ہیں آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے سب سے آخر میں کیا پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے سب طریقہ کر اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ وظیفہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آجائے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے وظیفہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانا ہے پھر وظیفہ کرنے بیٹھ جائے گا چاہے ویڈیو دیکھتے ہی فورا بعد وظیفہ سمجھنے کے فورا بعد وظیفہ کر لیجئے گا یا پھر جب بھی آپ کو وقت مل جائے وظیفہ کرنے بیٹھ جائے گا تو میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں اس وظیفے کی اتنی پاور ہے کہ بتاتے بتاتے پورا دن گزر جائے گا لیکن اس وظیفے کی جو پاور ہے وہ ختم نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں اب بنا وقت ضائع کیے آپ کو وظیفہ کی طرف لے چلتا ہوں وظیفہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے اب جان لیجئے آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو بتا دیتا ہوں بس آپ لوگوں نے اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے بھائیوں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے جو آپ لوگ نہیں کرتے اس وجہ سے آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی آپ کی دلی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی وہ غلطی آپ لوگ ہر مرتبہ ہر دفعہ جب وظیفہ شروع کرتے ہو تو کر دیتے ہو اسی فصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ غلطی نہیں کرتے تو پھر وہ لوگ مجھے کمٹس میں جھولیاں بھر بھر کے دعائی دیتے ہیں کہ کیا پاورفل وظیفہ تھا تو میرے بھائیوں وہ غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ وظیفہ کی اجازت نہیں لیتے وظیفہ کی اجازت جب تک آپ کو نہیں ملتی وظیفہ کی اجازت آپ لوگ پوری نہیں کرتے تو وظیفہ اثر نہیں کرتا تو وظیفہ کی اجازت جلتی سے جتنی جلتی جلتی ہو سکے آپ لوگ لے لیں وظیفہ کی اجازت کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور کسی ایک بھائی کے ساتھ کا محصم اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہر روز نئے سے نئے اور پاورفل اضائف آپ کو اس چینل پر ملیں گے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمرس میں سواب کیلئے سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام دائم کر دینا ہے تو یہ شرط ہے یہ آپ لوگوں نے پوری کر دینی ہے تو تب آپ لوگوں کو اس کے بعد وظیفے کی اجازت مل جائے گی تو اب آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل چکی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک اور غلطی بہت بڑی غلطی جو سب لوگ ہی کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا وظیفہ اس وجہ سے بھی اثر نہیں کرتا اور حاجتیں پوری نہیں ہوتی دولت نہیں ملتی موجزات نہیں ہوتے گھر میں برکتیں نہیں آتی تو یہ غلطی جو ہے سب لوگ کرتے ہیں اس غلطی کو بھی ضرور جانے تو میرے بھائیو اب آپ لوگوں کو اجازت تو مل چکی ہے اب یہ غلطی بھی ضرور جانے اس کے بعد آپ لوگوں کو وظیفہ بتا دوں گا اگر یہ غلطی نہ جانیں گے تو ہر روز وظائف کرتے رہیں گے اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے لیکن آپ کو جو وظائف ہیں آپ کا وقت ہی ضائع ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا آپ کے وظائف اثر نہیں کریں گے تو میرے بھائیو وہ غلطیاں جو ہیں وہ آپ لوگ ہر مرتبہ جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھتے ہو تو آپ لوگ وہ غلطی لازمی کر دیتے ہو اس سے پہلے میرے بھائیو اور پیاری بہنوں کہ آپ کو غلطی بتاؤں اس سے پہلے آپ کو ایک اور ضروری بات بتا دوں تو بہت سے بھائی کمٹس میں مجھے کہتے ہیں تو بہت سے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بتاتے ہیں کہ کوئی وظیفہ اگر مغرب کی نماز میں بات کرنا ہے تو کیا پھر وہ مغرب کے بعد ہی ہم کر سکتے ہیں اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو میرے بھائیو کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کچھ خاص تائم مقرر ہوتے ہیں تو اگر آپ ان وظائف کو ان خاص وقتوں میں کریں گے تو آپ کو اس تر زیادہ فائدہ ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک وظیفہ کا آپ کو مغرب کی نماز کے بعد کہا جائے تو آپ اگر مغرب کے بعد نہیں کرتے عشاء کے بعد بھی کہا لیتے ہیں تو فائدہ آپ کو ہوگا لیکن اگر آپ کو مغرب کے بعد کا کہا جائے تو اگر آپ اس وقت کریں گے تو اس سے آپ کو سو فیصد فائدہ ہوگا لیکن میرے بھائیو آج کا وظیفہ کسی بھی وقت آپ لوگ جب بھی آپ کے پاس وظیفہ پہنچ جائیں آپ لوگوں کو وظیفہ کرنے بیٹھ جانا ہے فوراں ویڈیو دیکھ کے وظیفہ سمجھیں اور وظیفہ کرنے بیٹھ جائیں اگر فوراں وقت نہیں ہے تو جب بھی دن میں پورا دن پڑا ہے آج کا آج کی پوری رات پڑی ہے جب بھی آپ کو وقت مل جائیں وظیفہ کرنے بیٹھ جائیے گا کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں وظیفہ چھوٹا سا ہے کمالات بہت بڑے ہیں مجزات بہت بڑے ہیں یہ سچا اور طاقتور وظیفہ ہے میرے بھائیوں دن میں کسی بھی وقت چلتے پھٹے کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو چاہو تو نماز فجر کے بعد پڑھ لینا فوراں اثر کر جائے گا نماز زفر کے بعد پڑھ لینا فوراں اثر کر جائے گا اگر اثر کے بعد کرو گے مغرب ہونے سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے کروڑوں روپے آپ کے پاس آ جائیں گے ہر حاجت پوری ہو جائے گی اگر مغرب کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہو تو کر لو اگر عشاء کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہو تو صبح ہونے سے پہلے پہلے مال دار ہو جاؤ گے پورا گھر دولت سے بھر جائے گا اگر رات کو دس بجے گیارہ بجے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی وظیفہ کرو کر لینا اثر ضرور کرے گا تو میرے بھائیوں یہ تھا ایک مسئلہ جو ہر لوگ پوچھتے ہیں ہر دوسرا انسان پوچھتا ہے کہ یہ وظیفہ کرنا کب ہے آپ لوگ جس وقت مرضی کر لیجئے گا لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ آج ہر حال میں جو مرضی ہو جائے کرنا ضرور ہے یہ وظیفہ آپ لوگ آج کے دن سب کام کا چھوڑنے کیوں نہ پڑ جائیں لیکن یہ وظیفہ کرنے ضرور لینا سب وظائف چھوڑ دینا یہ وظیفہ سچا وظیفہ ہے اگر آج کے دن یہ وظیفہ کر لوگے تو پوری زندگی کسی اور وظیفہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ایسا پاورفل وظیفہ ہے بھائیو اگر آپ نے زندگی میں بہت سے وظائف کر لیے ہیں وظائف کر کر کے تھک چکے ہو لیکن اثر ہی نہیں ہوتا تو آج کے دن اس وظیفہ کو بھی اپنی زندگی میں ایک بار کر کے دیکھو پھر مجھے بتائیے گا کہ وظیفہ کا کیسے اثر ہوا موجزات کیسے ہوئے پوری زندگی جھولیے بھر بھر کے دعائیں دیتے رہو گے تو میرے بھائیو اب وظیفہ کی طرف بڑھتے ہیں آپ لوگوں نے اب ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا اب اگر ویڈیو کو چھوڑ جاؤ گے تو وظیفہ کب سمجھو گے اگر آج وظیفہ نہ کیا تو پھر کب کرو گے یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے لوگ اس دن کو ترستے ہیں کہ کب بیس ربی اول بدھ کا دن آئے اور ہم آپ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ کر لیں تو میرے بھائیو آج یہ دن آیا ہے اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دینا بدقسمت ہوگا وہ شخص جو آج کے دن یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو پوری نہیں دیکھے گا وظیفہ نہیں کرے گا تو شخص بدقسمت ہے خوش قسمت تو وہ ہے کہ جو وظیفہ سنے گا سمجھے گا اور وظیفہ کرنے بیار جائے گا پھر اس کے سال کے دن پھر جائیں گے قسمت بدل جائے گی تقدیریں بدل جائیں گی اس کو جو چاہیے ہوگا مل جائے گا تو میرے بھائیو اگر پوری زندگی غریبی میں گزار چکے ہو تو آج یہ وظیفہ ضرور کر لینا آپ کی زندگی کے دن پھر جائیں گے اگر آج سڑک پہ بیٹھا ہوا کوئی بھیکاری فقیر بھی ہے وظیفہ کر لیتا ہے تو فوراں اس کی بھی سنی جائے گی اس کی بھی تقدیر بدل جائے گی اس کے بھی سال کے دن پھر جائیں گے تو میرے بھائیو اور بہنوں اب وظیفے کی جانا پڑتے ہیں تو آپ دنیا کے جس بھی کنٹری سے ہیں دنیا کے جس بھی ملک سے ہیں دنیا میں جس بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ یہ وظیفہ کر لیں چاہے آپ انڈیا سے سن رہے ہیں چاہے آپ پاکستان سے ہیں افغانستان سے ہیں ملیشیا سے ہیں دبائی سے ہیں سعودیہ عرب سے ہیں دنیا کے جس بھی گاؤں محلے میں بیٹھ کر میری یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے بس یہ وظیفہ ہر شخص ہر دنیا میں جو بھی شخص یہ ویڈیو بیٹھا دیکھ رہا ہے سب لوگ یہ وظیفہ لازمی کر لیں تو میرے بھائیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے سب طریقہ کا تیس ویڈیو بتا جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو وضو کر لینا ہے تازہ وضو اس کے بعد ایک تصویح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے تصویح موجود نہ ہو تو کوئی بات نہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں کوئی پابندی نہیں آپ لوگوں کو تصویح اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ تصویح کے دانوں کے اوپر کوئی وضیفہ جو ہم بتاتے ہیں وہ اس کے اوپر گن کے پڑھ سکیں آسانی سے اگر تصویح موجود نہ ہو تو ہاتھ کی اگلیوں پر آپ لوگ گن کے پڑھ سکتے ہیں تو میرے بھائیو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے وظائف صحیح طریقے سے کرتے ہیں لیکن پھر بھی اثر نہیں ہوتا جو بھی تدابیرے ہوتی ہیں وہ اپناتے ہیں پھر بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وظیفہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پاک پڑھتے ہیں نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں نہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں بس وہ سنتے ہیں اور وظیفہ کرنے بیٹھ گئے تو پھر مجھے بتاؤ وظیفہ اثر کیسے کرے گا نہ نماز پڑھنی نہ قرآن پاک پڑھنا بس وظیفہ کرنے بیٹھ جانا تو پھر بتاؤ گھر میں برکتیں کیسے نازل ہوں گی گھر میں رحمتیں کیسے نازل ہوں گی رسک میں برکت کیسے آگی لڑائی جھگڑے جو ہیں گھر کے وہ ختم کیسے ہوں گے آپ کی حاجات کیسے پوری ہوں گے تو بھائیوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چیزیں میں بتا رہا ہوں نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں پھر ان کو وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی سب کی سب چیزیں ان کی پوری ہو جاتی ہیں سب کی سب چیزیں ان کو وظیفہ کیے وغیر ہی مل جاتی ہیں تو میرے بھائیوں نماز پڑھیں ویسے بھی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فض ہے تو نماز کی پبندی کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں صدقہ خیرات کریں پھر دیکھنا وظائف کیسے اثر کرتے ہیں یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں جو آپ لوگ کل لیتے ہیں تو میرے بھائیوں ان غلطیوں کو چھوڑنے کے بعد آپ لوگ دیکھنا گھر میں کیسے برکت آئے گی آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی تو میرے بھائیوں آپ لوگ جب تصویح ہاتھ میں پکل لیں تو مسئلہ بچھا لینا مسئلہ بچھانے کے بعد وہاں پہ بیٹھ جانا جہاں پہ آپ لوگ بیٹھیں گے یاد رکھئے گا کہ وہ جگہ پاک صاف ہو کسی بھی قسم کی کوئی گندگی وہاں پہ مجود نہ ہو کسی بھی قسم کا کوئی گندہ پانی وہاں پہ کھڑا نہ ہو صاف ہو پارک ہو اس جگہ پہ بیٹھئے گا تو اب وظیفہ شروع کرتے ہیں اب آپ غور سے سن لیجئے گا اب آپ کا وقت ہے اب موقع مل گیا ہے تو غور سے سن لیجئے گا کسی کاپی پہ لکھتے جائیں پینسل کے ساتھ تاکہ آپ کو بھول لجائے یا پھر ویڈیو کو ڈاؤلیڈ کر لیں تاکہ آپ کے پاس سیو رہیں جب بھی بھول جائیں آپ لوگ وظیفہ کر لیں تو وظیفہ شروع کرتے ہیں ویڈیو مت چھوڑ کے جائیے گا اب وظیفہ جان لیں غور سے سن لیں تو آپ لوگوں کو جب آپ لوگ سکول سے اتمنان سے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک اور غزتی جو آپ کرتے ہیں کہ جب وظیفہ شروع کرتے ہیں تو سب لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ بس میں وظیفہ کرنے جا رہا ہوں اب سب حاجتیں پوری ہوں گی ہمیں دولت مل جائے گی سب کو بتا دیتے ہیں کہ میں یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی میرے بھائیوں کسی کو کچھ نہیں بتانا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں جہاں پہ وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے وہاں پہ شروع شرابہ نہ ہو کسی بھی قسم کا سکون والی جگہ ہو جہاں پہ آپ کا پورے کا پورا دھیان وظیفہ کی طرف ہو اللہ پاک کی طرف ہو عبادت کی طرف ہو آپ لوگوں نے وظیفہ کرتے وقت کسی سے بات چیت نہیں کرنی یہ نہ ہو کہ ایک طرف وظیفہ کرنے جا رہے ہو ایک طرف وظائف کر رہے ہو اور دوسری طرف کسی سے بات چیت کر رہے ہو دنیاوی باتیں کر رہے ہو یہ غلطی آپ لوگوں نے کبھی نہیں کرنی ہرگل نہیں کرنی تو میرے بھائیوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے یعنی عوض باللہ اور بسم اللہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تو اس کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے ایک نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے آپ لوگوں نے اکتالیس بار یعنی فورٹی ون ٹائم ہور سے سن لیں میرے بھائیوں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے آپ لوگوں نے اکتالیس بار اللہ السمد یہ بہت پاورفل الفاظ ہے ایسے پاورفل الفاظ میرے بھائیوں کے جسے جو بھی پڑھتا ہے ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے تو آپ نے اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد کو آپ لوگوں نے اکتالیس بار پڑھ لینا ہے تو جب اکتالیس بار آپ لوگ پہلے نمبر پر وظیفہ کو اللہ السمد کو پڑھ لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے کیسے ابھی بتاتا ہوں دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے سب طریقہ کا بتایا جائے گا دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو یار رزاکو کو پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر یار رزاکو مطلب رزق دینے والی ذات یار رزاکو آپ کو پڑھ لینا ہے اس وظیفے کو بھی اس پاورفل وزیفے کو بھی اس عمل کو بھی آپ لوگوں نے 33 بار یعنی 33 ٹائم 33 دفعہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے تو اس وزیفے کو جب پڑھ لو دوسرے نمبر والا جو وزیفہ ہے یا رضا کو بڑے آسان الفاظ ہے آسان سا وزیفہ ہے تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن ان کے موجزات بڑے ہیں وزیفہ چھوٹا ہے اس کے کمالات یادہ ہے تو جب دوسرے نمبر والا وزیفہ آپ لوگ یا رضا کو یا رضا کو یا رضا کو کو بھی 33 بار پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر جو وزیفہ شروع ہوتا ہے اس وزیفے کو بھی آپ لوگوں نے فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے یہ وزیفہ میرے بھائیو اللہ اور اس کے محبوب کے نام کا وزیفہ ہے یعنی آپ نے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے میرے بھائیو آپ نے تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یعنی کہ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا یعنی آپ نے اس طرح پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا اس طرح میرے بھائیو آپ نے یا اللہ یا محمد کو اکیس بار پڑھنا ہے یعنی ٹوانٹی ون ٹائم آپ نے پڑھنا ہے اور جب اکیس بار یا اللہ یا محمد پڑھنے تو اس کے بعد میرے بھائیو آج کا چوتھا اور آخری وزیفہ آپ نے اللہ پاکی ایک بہت ہی لادلی صورت سورہ کوسر کو پڑھنا ہے سورہ کوسر کی تلاوت سمال فرمالیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَاتَيْنَكَ الْكَوْسَرَ قَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَر اِنَّ شَانِيَاكَ هُوَ الْعَبَّتَر اس صورت کو اس چھوٹی سی صورت کو بچا بچا جانتا ہے بڑی آسان صورت ہے میرے بھائیو اس سورہ کو یعنی سورہ کوسر کو آپ نے گیارہ مرضبہ پڑھنا ہے یعنی الیون ٹائم آپ نے سورہ کوسر کو آخر میں یعنی چوتھے نمبر پر پڑھنا ہے تو جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے جو اچھے طریقے سے یاد ہو جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں یا پھر چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں یہ آپ لوگوں کو جتی دفعہ بھی پڑھنا چاہو پڑھ لو لیکن اگر تین دفعہ پڑھ لو گے تو بھی صحیح ہے لیکن اگر زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہو تو فائدہ ہی ہے نقصان نہیں ہے تین دفعہ پڑھ لیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے تو میرے بھائیو اب وظیفہ کمپلیڈ ہو گیا اب آپ کا وقت ہے اب آپ کو موقع مل گیا ہے اب آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور جو بھی حاجت ہو جو بھی فائش ہو جو کچھ بھی اس دنیا سے چاہیے ہو جس قسم کی بھی حاجت ہو دولت مانگ لو عزت شہرت ذاتی گھر قرضے سے نجات جو کچھ بھی مانگنا ہو مانگ لینا میرے بھائیو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے جو تعداد بتائی ہے نا آپ نے تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی اگر ویڈیو ایک دفعہ دیکھ کے سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں لیکن جو تعداد بتائی ہے وزیفے کی اسی تعداد میں آپ نے اس وزیفے کو لازمی پڑھنا ہے اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں بہارے آتی ہیں آپ کی بیڑے کام سمجھ جائیں گے قرض اتر جائیں گے آپ کی میرے بھائیو وہ جو کئی سادوں سے رکی دعائیں ہیں وہ فوراں قبول ہو جائیں گی دعا ہے کہ رب کری میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہی الہی میں قبول و مجزور فرمائے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو ایسے بہت سے عمال بہت سے وزائف ہمارے چینل پر روزانہ سننے کو ملتے رہیں گے